تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے کچھ ایسے قانون کے بارے میں جو کی امید ہے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی جرور توڑے ہو تو میں آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو پہلے نمبر پہ آتا ہے کسی کی پروپٹی میں بینہ اجازت کے گھسنا بچپن میں ہم جب کرکڑ کھیلتے تھے تو بول کو لینے کے لیے اکثر کسی نہ کسی کے گھر میں کوچ جایا کرتے تھے اور بڑے ہونے کے بعد ہم کہیں بھی دوسروں کی پروپٹی میں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن بھارتی قانون کی دھارہ 444 کے انوسار اگر کوئی بھی وقتی کسی کی پروپٹی میں بینہ اجازت کے گھوستا ہے تو اسے اپراد مانا جائے گا اور اس پروپٹی کا مالک آپ کی اوپر کیس بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو جیل بھی بھی سکتا ہے تو چلیے چلتے ہیں دوسرے قانون کی طرف جو کی ہے راستے میں پیسے کا مللا بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں راستے میں بڑا ہوا بہت سارا دھن مل جائے جسے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے لیکن 1878 کے انڈین ٹریشر ٹروور ایکٹ کے تحت اگر راستے میں آپ کو دس روپے سے زیادہ پیسے ملتے ہیں تو ترک آپ اپنے نجدی کی پولیس ٹیشن میں اس کو جمع کرائیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قانون ان کاروائی کی جائے گی اور آپ کو سجا دلوائی جائے گی تو چلتے ہیں تیسرے لوگ کی طرف جو کی ہے رات کو مہیلہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا بھارتی ادھارہ 46 بٹا 4 کے انوسار پولیس کسی بھی مہیلہ کو سورج جھوگنے کے بعد یا سورج اگنے سے پہلے گرفتار نہیں کر سکتی اور یہ ایک ایسا قانون ہے جسے میں مانتا ہوں کہ شاید سبھی مہیلہ کو پتہ ہونا چاہیے تو چلیے چلتے ہیں چوتھے قانون کی طرف ٹین کی پٹری کو پار کرنا ریلوے پروٹیکشن فورس ریلوے ایکٹ کے انوسار کوئی بھی وقتی ٹین کی پٹری کو پار نہیں کر سکتا ہے یہ گیر قانونی اپراد ہے اور اگر کوئی وقتی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے ایک ہزار روپے جرمانا اور چھے مینے کی جیل کی سجا بھی دی جا سکتی ہے ان میں سے زیادہ تر قانون آپ نے جرور توڑے ہوں گے پر ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے دیش کے کانونوں کا سموال کرنا چاہیے خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے تو ملتے ہیں ایسی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ